مہین اور سنگھ دھونی مہین اور سنگھ دھونی نے غزب کی بلے بازی کرتے ہوئے ایک رونگٹے کھڑے کر دینے والے مقابلے میں کس طرح چننہی کی ٹیم کو جیت دلا دی ان آخری اور رومان چک پلو کی پوری ہائلائٹ ہمیں اس ویڈیو میں آپ کو دکھانے والے ہیں تو دوستو اس ویڈیو کو ان تک ضرور دیکھیں لیکن دوستو اس سے پہلے آپ ہمیں بتائیں کہ مہین سنگھ دھونی اور کائرن پولارڈ میں سے کون سا کھلاڑی سب سے زیادہ وزپوٹک اور بہترین میچ فنیشر ہے آپ آپ اپنی رائے نیچے کمنٹ میں دینا بلکل بھی نہ بھولیں دوستو ہم نے کئی بار سنا ہے کہ شیئر کتنا بھی بڑا ہو جائے لیکن وہے شکار کرنا کبھی بھی نہیں بھولتا ہے اور اس کا ایک جیتا جاگتا اداران ہمیں دیکھنے کو ملا ممبئی اور چننہی کے مقابلے میں جی ہاں دوستو ہم بات کر رہے ہیں مہین سنگھ دھونی کی جن کی میچ جتاؤ پاری نے ایک سمیہ پر اسٹیڈیم میں بیٹھے سبھی کرکٹ پریمیو کے دلوں کی دھڑکن روک دی تھی دراصل دوستو آئی پیل دوہزار بائیس کے تیتیسوے اور دلوں کی دھڑکن روک دینے والا رومانچک مقابلہ ممبئی انڈیاس اور چننے سپر کنگز کے بیچ کھیلا اس رومانچک مہا مقابلے کی شروعات میں چننے کے کپتان روینڈر جڑیجہ نے ٹاوس جیتا اور پہلے گین بازی کا فیصلہ لیا اور پھر مہینڈر سنگھ دھونی اور روینڈر جڑیجہ کی کپتانی کے آگے ممبئی کی پوری پاری لڑکھڑاتی دی ٹاوس ہارنے کے بعد بلے بازی کرنے اتری ممبئی کی ٹیم نے شروعاتی تین اوہروں میں ہی اپنے ٹاپ آرڈر کے تین بڑے کھلاڑیوں کو کھو دیا تھا روحی شرما عشان کشان اور ڈیوالڈ بریویس جیسے بڑے کھلاڑیوں کو مکیش چودری نے آؤٹ کر کے ممبئی کی ٹیم کی کمر ہی توڑ دی تھی لیکن آخری کے اووروں میں جی ہاں دلک ورما کی ایک عوش وسنی عرشت اکیہ پاری کے بدولات ممبئی کی ٹیم نے 155 رنوں کا ایک بڑا لکشے چننہی کی ٹیم کے آگے رکھا تھا اور پھر اس کے بعد ممبئی سے ملے 156 رنوں کے ایک بڑے لکشے کا پیچھا کرنے اتری چننہی کی اوپننگ جوڑی بھی پوری طرح اس مقابلے میں فیل رہی تھی جی ہاں کچھ مقابلوں میں ممبئی کی ہار کی سب سے بڑی وجہ بنے ڈینیل سیم کی قسمت اس مقابلے میں شکر پر تھی ڈینیل سیم ہر ایک اوور میں چننہی کے سیٹ ہو چکے بلے بازوں کو آؤٹ کر رہے تھے لیکن بیچ کے اووروں میں امباتی رائیڈو اور روبین اتھپا کی انبھوی جوڑی نے ایک سوجبوج بھری ساجداری بنائی جس کے چلتے مقابلہ آخری اووروں میں جا پہنچا تھا لیکن جس طرح کی گیندبازی ممبئی کی ٹیم کر رہی تھی اسے دیکھ کر چننہی کے فینس پوری طرح مایوس ہو چکے تھے لیکن چننہی کے فینس میں ابھی بھی ایک امید باقی تھی اور اس امید کا نام تھا مہیندر سنگھ دھونی جی ہاں دوستو مہیندر سنگھ دھونی نے اس مقابلے میں چننہی کی ٹیم کو ممبئی کے سامنے جھکنے نہیں دیا اور ایک وسبوٹک پاری کھیل کر دکھا اور پھر آباند آیا مقابلے کا سب سے نرنائک اور بیسوہ اوور جہاں پر چننہی کی ٹیم کو جیت کے لیے چھے گیندوں میں سترہ رنوں کی عوششتہ تھی اس اوور کی پہلی گیند پر مہیندر سنگھ دھونی نون سٹرائکر اینڈ پر کھڑے تھے اور اسٹرائک پر کھڑے تھے دوین پریٹوریس لیکن یہ بیسوہ اوور ڈالنے آئے جہاں دیو اونادگٹ بہترین فارم میں دکھائی دے رہے تھے اور اسی کے چلتے اس بیسوے اوور کی پہلی ہی گیند پر وسبوٹک بلے بازی کر رہے دوین پریٹوریس کو جہاں دیو اونادگٹ نے ال بی ڈبلو آؤٹ کر دی آپ کو بتا دیں کہ پریٹوریس چودہ گیندوں میں بائیس رن بنا کر آؤٹ ہو گئے اب مقابلہ چننہی کے ہاتھ سے فسلتہ دکھ رہا تھا وکیڈ گرنے کے بعد میدان پر دوین براوو مہینر سنگھ دھونی کا ساتھ دینے میدان میں آئے اور پھر اس اوور کی دوسری گیند پر دوین براوو نے ایک رن نکالا اور دھونی کا اسٹرائک پر لاکر کھڑا کر دی اب چننہی کی ٹیم کو آخری چار گیندوں میں سولہ رنوں کی عوشتتہ تھی مقابلے میں رومانج ہر ایک گیند کے ساتھ بڑھتا جا رہا تھا لیکن دھونی دھنڈے دماغ سے اس دباؤ بھرے موقع پر بلے بازی کر رہے تھے کیونکہ دھونی کو اس طرح کی سیچویشن میں بلے بازی کرنے کا بہت ہی پرانا انوہب ہے اور اسی کا فائدہ لیتے ہوئے دھونی نے اس اوور کی تیسری گیند پر جیدیو انادگٹ کو سیدھے سامنے چھکا لگا دی اب چننہی کی ٹیم کے اوپر دباؤ زرہ کم ہو رہا تھا دھونی اپنے پرانے فارم میں لوٹتے دکھائے دے رہے تھے میدان اب دھونی دھونی کے نام سے گونج اٹھا تھا اب چننہی کی ٹیم کو آخری تین گیندوں میں دس رنوں کی اوشکتہ تھی اور دھونی یہیں پر رکنے والوں میں سے نہیں تھے اور انہوں نے اس اوور کی چوتھی گیند پر ایک بہترین چوکہ لگا دیا اب ممبئی کے کپتان روحی شرمہ مہین رزنگ دھونی کے ارادے بھاپ چکے تھے انہیں پتہ چل چکا تھا کہ اب دھونی اس مقابلے میں بازی مار جائیں گے دھونی کو روکنے کے لیے روحی شرمہ جیدیو انادگٹ کو الگ الگ سلا دیتے ہوئے بھی دکھ رہے تھے لیکن دھونی کے سامنے کسی کی ایک نہیں چل رہی تھی اور پھر دھونی نے اس اوور کی پانچوی گیند پر دو رن نکال دی اب مقابلہ آخری گیند پر آ گیا تھا جہاں پر چننہی کی ٹیم کو چار رنوں کی اوشکتہ تھی ایک گیند باقی تھی اسٹیڈیم میں بیٹھے درچک اپنے کرسیوں پر بیٹھ نہیں پا رہے تھے میدان میں تناؤ بڑھ رہا تھا لیکن دھونی کو پتا تھا کہ اب آخری گیند پر انہیں کیا کرنا ہے اور دھونی نے اس اوور کی چھٹی گیند پر ایک بہترین چوکہ لگا کر اس رونگٹے کھڑے کر دینے والے مہا مقابلے میں چننہی کی ٹیم کو تین ویگٹو سے ایک اوشوہ سنیہ جیت دلا دی دوستو اتنے سالوں بعد مہیندر سنگھ دھونی کو اس طرح کے فارم میں لوٹتا دیکھ کر پورا اسٹیڈیم خوشی سے جھوم اٹھا تھا لیکن دوستو کیا آپ کو مہیندر سنگھ دھونی کی یہ ویسپوٹک بلے بازی پسند آئی آپ اپنی رائے نیچے کمنٹ میں ہمیں ضرور دیجئے گا دھنیوا